بسم اللہ الرحمن الرحیم خرگوشت آئی کا ٹاپگا مارا شاید آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آپ گھر میں جتنی بھی اقسام کے بریلر مرگی دیسی مرگی پکرے دمبے یا گائے بینس کا گوشت پکاتے ہیں خرگوشت کا گوشت ان سب سے زیادہ صحت مند گوشت ہے ماں سوائے پاکستان کے خرگوشت دنیا بھر کے ہر ملک میں رغبت سے کھایا جاتا ہے صرف پاکستانیوں کو یہ سے پرابلم ہے تمام لوگ صرف اس سے نفرت کرتے ہیں باقی ہر ملک میں یہ کھایا جاتا ہے یہاں حال یہ ہے کہ خرگوشت کا گوشت آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا جو خرگوشت کھانے کے عادی شکین ہیں انہیں تو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے خرگوشت ملے گا یا کس نے پالے ہوئے ہیں لیکن کسی عام آدمی کو خرگوشت کا گوشت کھانے کا دل آ بھی جائے تو اسے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا خرگوشت ایسا جنور ہے جو آپ کو صرف پرندہ مارکیٹ سے ہی مل سکتا ہے گھروں میں پکائے جانے والے تمام اقسام کے گوشت کے مقابلے میں خرگوشت کے گوشت میں پروٹین کا تناسب سب سے زیادہ ہے چربی کا تناسب سب سے کم اور کسی حد تک کیلوریز پائی جاتی ہیں اس کا ذائقہ چکن کے قریب ترین جبکہ غزائیت مچھلی کے قریب ترین ہے گوشت کی پیداوار میں گائے اور خرگوشت کا موازنہ کیا جائے تو جتنی فیڈ میں گائے ایک سیر گوشت کی پیداوار دیتی ہے جتنی فیڈ کھا کر گائے ایک کلو گوشت پیدا کرتی ہے اتنی ہی فیڈ کھا کر خرگوشت سے چھے کلو گوشت حاصل کیا جا سکتا ہے اور میار بھی خرگوشت کا گوشت گائے کے نسبت بہتر ہوتا ہے ہم خرگوشت کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہم خرگوشت کی طرف دیکھتے بھی نہیں جو گائے کی نسبت چھے گناہ سستہ پڑتا ہے جو گائے کی نسبت چھے گناہ سستہ پڑتا ہے اور گائے کا مہنگا گوشت کھائے جاتے ہیں جس کا ایک من کا گوشت حاصل کرنے کے لیے اسے ایک سال تک پالا جاتا ہے خرگوشت کا گوشت ہیوی فوڈ کے شکین ادرات کے لیے بائیس رحمت اور ڈائیٹ کے شکین ادرات کے لیے ایک نعمت ہے برائیلر چکن آپ کی جسم کو پھلانے جبکہ خرگوش کا گوشت آپ کی جسم کو ٹھوس بنانے میں مدد کرتا ہے دوستو خرگوش کا گوشت بہت زیادہ مفید اور فیدہ مند ہے برائی مہربانی اس کو گھروں میں پالیں ایک دو اپالیں زیادہ نہ پالیں آپ کا زیادہ خرچہ آپ کو نہیں کرنا پڑتا اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں برائیلر کو کھا کھا کے مٹے تازے ہوتے جا رہے ہیں تمام لوگ میری تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ پکے گھروں میں بھی اس کو پال سکتے ہیں کچھے گھروں میں بھی اس کو پکے چھوٹے چھوٹے سے اس کا گھر بنا کے دے دیں یہ پل جائیں گے ہمارا کام آپ کو معلومات دینا تھا چوائے صاحب کی اپنی ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا گفار چوڑی کو دیجئے اجازت آگے ملتے ہیں کل ایک اور نہیں ریبٹ فارمین کی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقا